جائے گروہ جی گروہ جی کا ہر پل شکرانہ سنگت جی آج ہم ایک سسنگ شیر کرنے جا رہے ہیں ایک دن رات کے قریب پونے بارہ بجے مجھے چیس میں پین ہونے لگا اور مجھے ٹھیک سے سانس بھی نہیں آ رہی تھی مجھے بہت برا لگ رہا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میرا پورا شریف کاپ رہا تھا تب ہی میرے ہزبینٹ مجھے نزدیکی ہوسپٹل میں لے گئے جہاں ڈاکٹر نے مجھے ڈائیگنوز کیا اور دیکھا میرا بی پی ہائے تھا اور میری ہارٹ بیٹ سلو تھی ای سی جی ریپورٹ تب ہی مجھے ڈاکٹرز نے آئی سی او میں ریفر کیا آئی سی او میں جانے کے بعد مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا جب میں آئی سی او میں بیٹ میں لیٹی ہوئی تھی تو مجھے لگ رہا تھا یہ میری زندگی کے آخری پل ہیں اور میری زندگی یہی ختم ہو جائے گی تب ہی میں نے منتر جاب پڑھنا شروع کرا اور میں نے گروہ جی سے پراتھنا کری میرا بچہ صرف چار مہینے کا ہے اور وہ کیسے جیے گا میرے بنا پلیز مجھے اور جینے دیجئے میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں میں نے اپنی زندگی میں بہت پریشانیاں دیکھی ہیں جیسے کی پچھلے چھ مہینے میں میں نے اپنی ماں پتا اور بھائی کو کھویا ہے منتر جاب پڑھنے کے بعد مجھے تھوڑا اچھا لگنے لگا تب ہی ڈاکٹرز نے مجھے انجیکشن لگایا اور میں سو گئی صبح کے قریب چار بجے میں جگی پھر ڈاکٹرز نے ہارٹس کے ٹیسٹ کرے جیسے ایکو ای سی جی الٹرا ساون گروہ جی کی کرپہ سے سب ٹیسٹ کی ریپورٹ نارمل آئیں صرف ایک ریپورٹ میں چیسٹ انفیکشن ڈیٹیکٹ ہوا اسی کی وجہ سے یہ سب چیز ہو رہی تھی سنگر جی آپ یقین نہیں کر پائیں گے آج صبح گروہ جی میرے سامنے ہی کھڑے ہوئے تھے جب میں صبح اپنی دوائیاں لینے جا رہی تھی تب ہی میں نے دیکھا جس کیمس کی شاپ سے میری سبھی دوائیاں آ رہی تھی ان میڈیکوز کی شاپ کا نام بھی گروہ جی میڈیکوز تھا تب ہی مجھے سمجھ آیا کہ گروہ جی نے مجھے ریکور کر دیا اور سب کچھ ٹھیک کر دیا جائے گروہ جی گروہ جی کا ہر پل شکرانہ گروہ جی